میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں اس تصویر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو فاسٹ فوڈ ہے وہ تو جو ہے وہ غزہ کی جو ہیں نا ٹنلز کے اندر موجود ہے فیما صاحب جو فصل آپ نے بوئی تھی اب وہ جوان ہو چکی ہے اب وہ کاٹنے کا ٹائم ہے ہمیں صرف یہ بتایا جاتے کہ انڈیا تمہارا دشمن ہے تم نے اس کے خلاف جانا ہے لیکن جو ہمیں یہ سکاتے ہیں اصل میں یہ لوگ کاروبار کرتے ہیں پاکستانی نوجوانوں کو کیا غصہ آئیے سری لنکن کو جلا دیتے ہیں کشمیر میں تارڈ صاحب انہوں نے تراوی کی نماز کے بعد مسجد میں اعلان کیا مسجدوں سے لوگ نکلے ایک چوک پہ کٹھے ہوئے اور کی ایف سی کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا گربہ تو جو ہے نا وہ تو سب سے بڑا فیکٹر ہے نا اس کے بعد لیک او ایڈوکیشن آئی ایم ایف دا بائی کارٹ کیوں نہیں کرویے تسی بھئی آئی ایم ایف بھی تو امریکن سیمیٹین پرسنٹ تو سٹیکولڈر آئی ایم ایف کے اندر امریکن ایپل فون کا بائی کارٹ کیوں نہیں کرتے ہو انٹرنیٹ کا بائی کارٹ کیوں نہیں کرتے ہو ایسی جاہل ڈاور گون یہ کچھ سے یہ کیا لوگ ہے آ رہے ہیں کہ ایف سی کو جلا دیا اگر یہ مولوی جو تھے میں نے جو ان کو دیکھا ہے جو میں نے جو سین دیکھا ہے مجھے بھول نہیں رہا ہے نعرے لگ رہے تھے جلا دیا ہے جلا دیا ہے کہ ایف سی جلا دیا ہے پیچھے سے ٹی ایل پی کے بچے لبیک لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں کئی ایف سی جو ہے وہ تو غزہ میں فود بھیج رہے ہیں اور اس کی پکچرز بھی ہمارے پاس کہ وہاں پہ کیسے ترنل کے نیچے جو اچھا وہ غزہ کے اندر جو فوڈ آ رہی ہے وہ KFC کی آ رہی ہے اور دوسری طرف جو مسلمان ہیں پاکستان کے اندر ہیلو فرنس جہن ہندوستان سپیشل میں آپ کا سوگتہ دوستو پاکستان کے قبضے والے کشمیر کے میرپور شہر میں فلسطین سمرتھک لوگوں کے ایک سمو نے امریکی فاسٹ فرود ریسٹرون شرنکھلا KFC کے آؤٹلٹ پر دھوا بول دیا جسے کتھت طور پر ایک اسرائیلی آؤٹلٹ بتایا گیا تھا بھیڑ جس نے کتھت طور پر دعویٰ کیا تھا کہ KFC میں اسرائیلی وست ہوئے تھی اور اس ریسٹرون پر پتھراب بھی کیا پولیس کے ساتھ ان کی چھڑپ بھی ہوئی ریپورٹس کے مطابق KFC پر حملہ کرتے ہوئے لوگوں نے اسرائیلی ورودی اور فلسطین سمرتھک نارے لگائے ظاہرہ یہ گھٹنا پاکستان میں چل رہے بائی کاؤٹ اسرائیل اندولن سے سمبندت ہے پولیس نے کتھت طور پر ہنسا میں شامل پچاس سے ادھیک پردرشن کاریوں کو گرفتار کیا ہے KFC پر ہوئے ہنسک حملے کے ویڈیو شوشل میڈیا پر پرسارت کیے جا رہے ہیں اس کھٹنا کو لے کر پاکستان میں لوگ بٹے ہوئے ہیں وہیں انہے لوگ پاکستان میں یہ چنتہ ویکت کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں یہی جاری رہا تو پاکستان میں انویسٹمنٹ کوئی نہیں کرے گا پاکستان سے سبھی ویدیشی کمپنیاں بھاگ جائیں گی یہ پاکستانی نوجوانوں کو کیا غصہ ہے آپ کو پتا جب ہم بات کر رہے تھے اس ٹاپک کے اوپر کہ پاکستانی نوجوانوں کو کیا غصہ ہے یہ سری لنگن کو جلا دیتے ہیں یہ KFC جس جو پوری دنیا میں 140 ملکوں میں کاروبار کرتا ہے ان کی فرنچائزز بند کرنا چاہتے ہیں خیبر پختون ہوا میں ایک میر نے اعلان کر دیا جی KFC کیوں بند کر دیں کشمیر میں طارد صاحب انہوں نے تراوی کی نماز کے بعد مسجد میں اعلان کیا مسجدوں سے لوگ نکلے ایک چوک پہ کٹھے ہوئے اور KFC کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا طارد صاحب ادھر تو فوج اور سیاستدان تو ایسا ہی FFC بنے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے دنیا سے انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے ہم تو کسی کے ساتھ بیٹھ کے کام ہی نہیں کر سکتے ہمیں تو یہ پتا چلا ہے دنیا ساری عیسائی ہے ہم تو دنیا کو اس لین سے دیکھ رہے ہیں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اگر طارد صاحب اس لین سے دیکھتا ہے یہ جو کشمیر میں انسیڈنٹ ہوئے جھلک تو دیں ہمارے معاشرے میں ہم کہتے ہیں ہم بہتر ہو گئے ہیں ہم بھول جاتے ہیں پھر ویسے کہ ویسے لوگ ہیں شیما صاحب جو فصل آپ نے بوئی تھی جوان ہو چکی ہے کٹنے کا ٹائم ہے میں کچھ گلا کرنا چاہوں گا حکمرانوں سے جو آج بیٹھے ہیں تین چیزوں پہ اگر عمل کر لیا جاتا تو آج یہ نہ ہوتا اور اس کو ابھی بھی یہاں روک لے تو شاید پاکستان بچ جائے وہ تین چیزیں کیا تھی فیضاباد میں اتھیار نہ ڈالے جاتے لفافوں میں پیسے ڈال کر نہ دیے جاتے فیضاباد پھر وزیر آباد ہماری سٹیٹ اتھیار نہ ڈالتی اور تیسرا آج اگر نو مئی کے مجرمان کو سزا پہلے دے جی جاتی قرار واقعی جس سوسائٹی کے اندر انصاف نہ ہو جس میں سزا جزا کا کوئی کانسٹ نہ ہو اس قوم کو بار بار وہ بار بار مرتی ہے بار بار زندہ ہوتی ہے در حقیقت اسلام کا تڑکہ جو آپ نے اسلامی ٹچ تو کسی نے جلسے پہ بڑی باد میں کہا تھا لیکن اسلام کا تڑکہ آپ نے بڑا عرصہ پہلے صدر زیاؤل حق نے بڑے پیار سے لگایا تھا ڈالروں کے لیے ڈالروں کے لیے اور کوئی وجہ ہی نہیں تھی تیسری وجہ ہی نہیں تھی اور پھر اس کے بعد اب اس وقت آپ کی سٹیٹ کو چاہیے کہ اس کاروبار کے دروازے بند کریں ذرا جوتوں کے ساتھ ڈنڈوں کے ساتھ برنا نہیں یہ بند نہیں ہوں گے کیونکہ اب یہ آپ کے ہاتھ بھی جلا رہی ہے چیرا بھی جل رہا ہے آپ کا چیما صاحب مسلمانوں کے اچھا یہ ہی نہیں ہے اچھا میں آگے اس کا تھوڑا سا بتانا چاہوں گا چیما صاحب میں اخیر اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی دوں گا کہ یہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا خاص کر اگر کچھ پاکستان کا کچھ لانڈالر پڑا دیکھ رہا ہے تو اس کو بتانا چاہوں گا خاص کر کہ یہ کئی ایف سی میرپور کیا تھا یہ کئی ایف سی کسی پاکستانی اونر تھا وہ دوبارہ کھلے گی تو وہ اپنا نقصان کس طرح پورا کرے گی وہ اپنے یا تو چیزیں بڑھا دے گی قیمتیں بڑھا دے گی اور یا پھر وہ انشورنس سے کلیم لے گی تو انشورنس پاکستانی ہوں گے وہ کرنے والے چیزیں پھر میں گی ہو جائیں گی میں اس قوم کی مثال دینا چاہوں گا میں چیما صاحب ہسٹری کا سٹوڈنٹ ہوں ہسٹری کو بڑے پیار سے پڑھتا ہوں بڑا سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں بریڈش دور میں اچھا اس سے پہلے بھی بلکہ جاؤں اگر یہ مولوی جو تھے میں نے جو ان کو دیکھا ہے جو میں نے جو سین دیکھا ہے مجھے بھول نہیں رہا ہے نعرے لگ رہے تھے جلا دیا ہے جلا دیا ہے کے اپسی جلا دیا ہے پیچھے سے ٹی ایل پی کے بچے لبیک لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں لبیک یا لبیک وہ نعرہی ان کا پیٹنٹ ہی ان کا ہے انہوں نے اس کے اوپر اس کو ٹریڈ مارک بنایا چیما صاحب اس سے آگے میں چلنا چاہوں گا کہ یہاں پہ کے ایف سی والے کیا کرتے تھے دورین کلونیل پی بریڈش جب اٹیک کرتے تھے کسی صوبے کے اوپر جو ٹیک اوپر کرتے تھے اس کے بعد جو جنگ پہ خرچے آتا تھا اس کو بل دے دیتے تھے وہ کہتے تھے جنگ تو اڈیواز سے لڑی گیا پیسے بھی دیو اس کی سب سے اپنی مثال آئی دینا چاہوں گا سیونٹین ففٹی سیون کی جنگ ہے تھی پولاسی کی بنگال کی جنگ اس جنگ میں جب سراجود دولہ صاحب کو مارا گیا تو بنگالیوں سے پیسے لیے تھے بریڈشوں نے اس جنگ کا خرچہ لیا یہ ایک مثال دے رہا ہوں اسی طرح یہ قوم آپ کی جو ہے یہ کی ایف سی کا خرچہ بھی یہی دیں گے آپ ہی دیں گے میں آج جن سے سوال دو چار اور کرنا چاہتا ہوں وہ یہ جنگوں نے یاگ لگائی ہے آئی ایم آف گا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے ایپل فون کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے ہو انٹرنیٹ کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے ہو ادھر کیوں نہیں جاتے ہو آج پاکستان میں آزاد کشمیر کے میرپور شہر میں ایک ہی نہایت افسوس اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا مذبین تہاپسندوں کی جانب سے کی ایف سی کی ایک برانچ کو بری طرح سے جلا دیا گیا اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ سیال کورٹ میں اس سرلنکن آدمی کو مار مار کے مار مار کے موت کے ایک گھاٹ اتار دیا گیا پاس انہوں منان کی ایف سی جو ہے وہ تو غزہ میں فوڈ بھیج رہے ہیں اور اس کی پکچرز بھی ہمارے پاس کہ وہاں پہ کیسے ٹرنل کے نیچے جو فسے ہوئے لوگ ہیں غزہ کے کی ایف سنے سپورٹ کر رہے ہیں کھانا بھیجوا رہے ہیں میری بات سنیں نا اگر آپ لوگ نے اس طرح کے کام کر رہے تو آپ ان کو بائیک آٹ کرو نہ ہی کہ جلاو اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس کے اندر کوئی انسانی نقصان ہو جاتا